کہ ان کے ظاہری عامال آپ ترجم میں پڑ جائیں گے آپ کہیں گے یارو ہو 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 ایسی نمازیں تو ہماری بعد میں پتا چلا کہ یہ پورے دنوں کے ہیں یہ جتنے اوپر ہیں اس سے زیادہ زمین کے اندر ہیں ہاں ڈیڑھ شنیں امیر صاحب دکھیں کہ جناب اگر اسلام کا دفاع کرنا ہو تو کیا حدیثوں سے پیچھانا چھوڑا لیا جائے موجود ہیں میرے آقا کی حرمت کے لیے موجود ہیں میرے آقا کی شام کے لیے موجود ہیں آپ کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی کے گھڑوں کی بھیفادت کے لیے موجود ہیں میں دیکھ رہا ہوں آج کل لائف سٹریمز کے حوالے سے اور جب الہاد کا ایکٹیوزم شروع ہوا ہے اردو اور ہندی میں تو ہمارے دیکھنے میں یہ چیز آ رہی ہے کہ بڑے لوگوں نے یوٹیوب چینلز اوپن کر لیا ہیں اور کئی ایسی آئیڈیز اور ایسے لوگ ہیں جو ایکس مسلمز کے اور ملہدین کے ایتھیسٹ وغیرہ کے چینل پر جا کر اس اپنے زوم میں اپنا کلیم ہے کہ اسلام کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کا دفاع کرنے کی ایسے چینلز بھی ہیں جو کہ گنتی میں تو نہیں آتے مگر یہ ہے کہ چونکہ ہمارے عام مسلمان اسلام آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات اور اپنے ایمان اور اپنی آخرت کے جذبات سے وبستہ ہو کر ایسے لوگوں کے چینل پر چلے جاتے ہیں یا ایسے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں جناب جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ تو ملکرین حدیث ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ لوگ جا کے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں اس لیے بڑا ضروری تھا کہ اس موضوع کو تھوڑا کھول کر بیان کیا جائے اور اس کی حساسیت اس کی جو سنسٹیوٹی ہے اس کو سمجھا جائے اور جو اس کے پیچھے ایول چھپا ہوا ہے اس کو سمجھا جائے اچھا دیکھنے میں یہ چیز بھی آئی کہ یہ لوگ بظاہر آپ کو نظر آئیں گے کہ دیکھو جناب اسلام جو ہے نا اس کا دفاع تو ہم نے کیا ہے آہا آہا دیکھو جناب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی حدیثوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کروائیں اسلام کی ایسی تصویر پیش کی کہ جس کا ڈیفنس ممکن نہیں ہے ملہدین کے سامنے اور ایکس مسلم کے سامنے لہذا ضروری یہ ہے کہ حدیث کو چھوڑ دیا جائے میرے پاس بھی سٹارٹ میں جب سٹریم شروع کی تھی ایک دو چھچھوڑے چپڑ گنجو منکرین حدیث اس وقت تو مجھے نئی خبر تھی بعد میں مجھے پتا چلا کہ ان کے ڈرامے کیا ہیں وہ ہمارے پاس چھچھوڑ پنتی کرتے اپنا جنجنہ اور چھنکنہ بجانے کے لیے یہاں پر بھی ڈیڑھ شانہ بنے تھے مگر جب وہ پکڑے گئے تو چلتے بنے مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے آکر کوشش یہ کی آمیر صاحب دکھے ہیں کہ جناب اگر اسلام کا دفاع کرنا ہو تو کیا حدیثوں سے پیچھانا چھوڑا لیا جائے کیونکہ اگر حدیثوں سے پیچھا چھوڑا لیا جائے گا تو ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ ہمارے جو ملہدین اور جو ایکس مسلم اعتراضات کرتے ہیں وہ تو جناب حل ہو جائیں گے اچھا میں نے اس وقت سوچا کہ یار یہ شاید نیک نیتی کے وجہ سے کہہ رہے ہیں مگر بعد میں پتا چلا کہ یہ پورے دنوں کے ہیں یہ جتنے اوپر ہیں اس سے زیادہ زمین کے اندر ہیں ڈیڑھ شنے تو اچھا یاد رکھیں آپ ایسے دشمن کو بڑے آرام سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں یا اس کو پکڑ سکتے ہیں جو کھل کے آپ کے ساتھ دشمنی کرے منافقین کے ساتھ ٹیکل کرنا اور ان کو ڈیل کرنا اس لیے مشکل تھا کہ وہ لوگ ڈیزگائز کرتے تھے میک اپ کرتے تھے کاؤسمیٹکس کرتے تھے بظاہر آپ کے سامنے ایسے آتے تھے کہ جناب ان سے بہترین ایمان والا اور مسلمان آئی کوئی نہیں اور قرآن میں تو ان کا اس طرف اشارہ کیا گیا کہ ان کے ظاہری عامال آپ تاجب میں پڑ جائیں گے آپ کہیں گے یارو ہو 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 ایسی نمازیں تو ہماری بھی نہیں ہیں اور ایسا علم اور ایسی محبت تو ہماری بھی نہیں ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا اب کرتے پتے ہیں نعرہ کیا لگاتے ہیں نعرہ لگائیں گے دیکھیں جی دیکھیں جناب کان کھول کے سن لیں آمیر اک صاحب اور جناب فلانہ صاحب اور جناب فلانہ صاحب کان کھول کے سن لیں یہ جناب کیا کہتے ہیں کان کھول گئے آنکھیں بھی کھول گئیں بتائیں کیا کہتے ہیں جناب کہتے ہیں یہ ہیں کہ اسلام صرف اور صرف قرآن کا نام ہے جناب اگر مسلمانوں کے مسائل کو حلہ آپ نے کرنا ہے تو قرآن کی طرف پلٹاؤ قرآن کی طرف اب عام مسلمان بچارہ سر پہ آت رکھے سوچے گئے یار بات تو پتہ کی کر رہا ہے کہہ تو یہی رہا ہے کہ قرآن کی طرف آ جاؤ قرآن میں سر مسئلے کا حل ہے قرآن کو چھوڑ کر امت بٹکی ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر یار بات تو بڑی پتہ کی کر رہا ہے اب عام مسلمان کو پتہ نہیں کہ سجید کھا کر کھبی ٹھوک رہا ہے ہاں وہ چورن وہ بیچ رہا ہے جو اکسپائر ہو چکا ہے ہمارے عام مسلمان بچارے چلے جاتے ہیں جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے سپورٹ بھی کرتے ہیں ان کے چینلوں کو بچاروں کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایکس مسلم کے ساتھ جا کے ان کے چینل پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں ان کی واوا بھی کر رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھو تو صحیح ان کی رائے کیا ہے حجیت حدیث پر سنت پر ان کا موقف کیا ہے اب یہ بڑے بڑے مسائل کا اپنا ٹیڑا سا مو بنا کر کاؤسمیٹکس اور میک اپ کر کے ایک ایسے مسائل کا حل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں گویا یوں سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سارے مسئلے جو اسلام پر اعتراضات اٹھتے تھے ان کا حل ہو گیا یہ ایسے ہی ہے کہ کبوتر جو ہے وہ بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرے اور یہ سوچنا شروع کرے کہ حقیقت غائب ہو جائے گی مگر ایسا نہیں ہوتا اچھا پھر ایک اور میرا انٹریکشن ہوا منکرین حدیث کے ایک بڑے گروہ کے ساتھ جن کو میں نے دیکھا کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام کی بدنامی کا سب سے بڑے وجہ جو 2001 کے بعد بنی ہے وہ ٹیررزم ہے دشتگردی اور ٹیررزم جتنا کیا ہے جتنے گروہ ہیں دیکھیں وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث سلفی اور حدیث کے ساتھ متمسک اور معلق رکھتے ہیں یعنی انٹیکٹ رکھتے ہیں حدیث کے ساتھ تو جناب دیکھیں جتنی دنیا میں دشتگردی پھیلی ہے وہ تو حدیث کے ماننے والوں کی طرف سے ہے ٹھیک ہو گیا تو اس لئے حدیث کو ترک کر دینا چاہیے کہتے ہیں جی یہ سارے مسئلے یہاں سے آتے ہیں یعنی ان کے نزدیک مسلمانوں کے زوال کی تنہا اور ایک وحد وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے حدیث کو پکڑا ہوا ہے اور سنت کو پکڑا ہوا ہے جس دن مسلمان سنت اور حدیث کو چھوڑ دیں گے قرآن کی طرف پلٹ آئیں گے ان کے سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے یہ مقدمہ رکھنا ضروری تھا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ میں کس حساس اور کتنے کرٹیکل ایشو کے پر بات کر رہا ہوں یہ شوگر کوٹڈ نیریٹیو ہمارے معصوم اور عام مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے اس کی ایک اور بڑی وجہ بھی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بسیکلی کمپلیکس کا شکار ہیں وہ کمپلیکس کیا ہے ذہنی اوزر کیا ہے وہ جسٹیفیکیشن اور ایکسکیوز کیا ہے جو ان کے مائنڈ کے اندر ہے وہ ایکسکیوز یہ ہے ان کے پہن کہ یار دیکھو ویسٹ اتنی ترقی کر رہا ہے مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں ہمیں قرآن کو نئے سرے سے ریکنسٹرکٹ کرنا ہوگا دوبارہ سے اس کے ویوز کو ری رائٹ کرنا ہوگا ری ویو کرنا ہوگا تو وہ گویا قرآن کے اس اعجاز کو اور اس کی روحانیت کو اور اس کی مرکزیت کو اور اس کی اساسیت کو اکھیڑنا چاہتے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں جناب نہیں عقل جس چیز کو نہیں مانتی یا سائنس جس چیز کو نہیں مانتی یا فلسفہ اور منطق جس چیز کو نہیں مانتی جناب ہم نہیں اس کو مانتے اب وہ حدیثوں کے اندر ہو تو حدیثوں کا تو ویسے انکار کر بیٹھے اور اگر قرآن کے اندر کوئی ایسی چیز کا مل جائے تو اس کی تعویلیں باطل اور بعید کرتے ہیں ماضی کے اندر یہ کام قرب تابعین کے دمانے کے اندر معتادلہ کرتے رہے ان کو ریشنلسٹ مومنٹ کہا جاتا تھا ان کی جڑ کس طریقے سے سنت اور قرآن کی بنیاد پر منجید ہوکے رکھ دی چاہے وہ کتنے بڑے سیاست اور اصل اور سوک کے ساتھ آئے تھے وہ آپ کے سامنے اگر کوئی جدید دور میں دیکھنا چاہتا ہے وہ سیریز دیکھ لے ال امام آپ کو یوٹیوب کو پر مل جائے گی اس کے علاوہ کئی لوگوں نے منجید ہوکی تسلی کی نمبر ون اس کے بعد جو دور آتا ہے وہ آپ کو قریب کے اندر ایک دور نظر آتا ہے جو کہ نیچری فرقہ اٹھا تھا اس کے بانی مبانی جناب نام نامی اسم گرامی سر سید آمد خان ساتھ جن کا بھی ریسنٹلی سیونٹی فیفتھ برڈے کے اوپر انڈپینڈس ڈے کے اوپر نوٹ ایک سپیشل پاکستان کے نیچنل سٹیٹ بینک نے شایع کیا ہے جس میں سر سید آمد خان صاحب کی وہ فوٹو ٹھوک دیا بیچ میں ٹھیک ہو گیا علاقے آزادی تحریک کے ساتھ ان کا تعلق تھا یا نہیں تھا یہ الادہ بات ہے مگر وہ پاکستان کے اوپر ان کی نوٹ کے اوپر پہلے ایک نہیں ہم سے پرداشت ہو رہے تھا انہوں نے چار اور ٹھوک دیا یہ نہیں پہلے ایک ہمیں گھورتے تھے اب چار گھور رہے ہیں تو کوئی نہیں گھورتے رہے ہمیں تو اس سے مسئلہ نہیں نوٹ پر پورے پاکستان کی فوٹو لگا دو پیسے کی قدروں قیمت تو نہیں بڑھ جائے گی پیسہ تو نیچے جا رہا ہے بیڑا گرد تو ہو گیا اکانومی کا